پرشن سیویلائیزیشن یعنی کہ فارسی تحذیب تب کہاں اور کیسے شروع ہوئی؟ اس کے عروج اور زوال کی مکمل داستان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھئے گا اسلام علیکم میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں وسیم ورڈ دوستو اس ویڈیو میں ہم دنیا میں ساتھویں نمبر پر شروع ہونے والی تحذیب کے بارے میں بات کریں گے جسے پرشن سیویلائیزیشن یعنی کہ فارسی تحذیب کے نام سے جانا جاتا ہے اس سے پہلے کی چھے تحذیبوں کے بارے میں ہم پہلے ہی بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں اور مختلف ویڈیوز کی صورت میں اس چینل پر اپلوڈ بھی کر چکے ہیں جس کی مکمل پلی لسٹ کا لنک اوپر آ رہا ہوگا آئی کارڈ میں ادھر یا شاید ادھر اس کو کلک کر کے آپ اس کو لازمی دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو اس میں سے کچھ نہ کچھ نیو ضرور ملے گا اگر آپ ہسٹری میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم فارسی تحذیب کی تفصیل کے جانب بڑھیں میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کیجئے گا تو سوال یہ ہے کہ فارسی تحذیب کب اور کہاں اور کیسے شروع ہوئی تو جواب یہ ہے یہ تحذیب پانچ سو پچاس قبل مسیح میں شروع ہوئی اور تین سو اکتیس قبل مسیح تک اس دنیا میں موجود رہی یہ تحذیب مصر کے مغرب میں اور ترکی کے شمال میں واقع تھی جو موجودہ جگرافیہی لحاظ سے ایران کا علاقہ بنتا ہے یہ تحذیب اپنے وقت میں دنیا کی سب سے طاقتور تحذیب کے طور پر جانی جاتی تھی اگرچہ فارسی دو سو سال سے کچھ زیادہ عرصہ تک ہی اقتدار میں رہے لیکن فارسیوں نے بیس لاکھ مربع میل پر محیط زمینوں کو فتح کیا مصر کے جنوبی حصوں سے لے کر یونان کے کچھ حصوں اور مشرق سے ہندوستان کے کچھ حصوں تک سلطنت فارس اپنی فوجی طاقت اور عظیم حکمرانوں کے لیے مشہور تھی انہوں نے صرف دو سو سال کے وقفے میں اتنی وسیع سلطنت قائم کی پانچ سو پچاس قبل مسیح سے پہلے فارس یا اسے اس وقت پرسس کے نام سے بھی جانا جاتا تھا یہ کئی لیڈروں کے درمیان دڑوں میں تقسیم تھی لیکن پھر بادشاہ سائرس دوم جو بعد میں سائرس عظیم کے نام سے مشہور ہوا اقتدار میں آیا اور قدیم بابل کو فتح کرنے سے پہلے پوری فارس سلطنت کو متحد کر دیا جس چیز نے اس سلطنت کو دوسروں سے مختلف بنایا وہ اس میں مختلف اصل اور عقائد کے لوگوں کی قبولیت تھی لوگوں کو بغیر کسی امتیاز کے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری اجازت دی گئی تھی اور اس رواداری نے آس پاس کے بہت سے شہریوں کو اپنی طرف متوجہ کیا دوسری سلطنتوں نے اس دور میں اس وقت تک ایسی ازادی نہیں دی تھی انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ فتوحات حاصل کی یہاں تک کہ پانسو تیتیس قبل مسیح کے آخر تک وہ مشرق میں بہت دور ہندوستان پر حملہ کر چکے تھے سائرس کی موت کے بعد بھی اس کی اولاد نے اس بے رحمانہ توسیح کو جاری رکھا اور یہاں تک کہ بہادر اسپارٹن کے ساتھ افسانوی جنگ میں بھی لڑے فارسی بغات فارسی فن تمیر اور ڈیزائن کی بہترین مثال ہیں یہ خوبصورت اور وسیع بغات ایسے علاقے میں سخت موسمی حالات سے آرام فراہم کرنے کے لیے بنائے جاتے تھے جو زیادہ تر سہرائی تھا جہاں گرمیاں بہت گرم تھیں اور سردیاں بہت زیادہ سرد پسارگڑے آرکیمنیڈ کا پہلا دارالحکومت تھا جو کہ فارسی بغات کی ایک عالی مثال ہے یہ بغات ان کے لیے سماجی اور نجی تفریحی مقامات تھے جن کی تزین و آرائش مختلف ملکی و غیر ملکی درختوں اور پتھروں کی ندیوں سے کی جاتی تھی اور بغات کے اردگرد مٹی کی انٹوں کی بنی دواریں بغات کی حفاظت کا کام کرتی تھی ان لوگوں نے انسانی حقوق کا ایک باقاعدہ چارٹر بنا رکھا تھا جو کہ اٹھارہ سو اناسی میں خدائی کے درمیان ملا ہے جو سلنڈر نما شکل میں بائیس اشاریہ پانچ سینٹی میٹر لمبا تھا اور پکی ہوئی مٹی سے بنا تھا جس پر عظیم سائرس کے مساوی حقوق کمدہ ہیں جو بابل کے لوگوں کے ساتھ اس کی سخاوت کو بھی ظاہر کرتے ہیں جسے اس نے پانچ سو اٹھتیس قبل مسیح میں فتح کر کے اپنی سلطنت کا آغاز کیا تھا فارسیوں نے طویل مسافتوں کو کم کرنے کے لیے اور تجارت کی غرض سے رائل روڈ کے نام سے جانے جانے والی سترہ سو میل لمبی سڑک بھی تعمیر کی تھی جس پر مختلف مقامات پر چونکیاں بنا کر مسافروں اور کافلوں کو محفوظ بنایا گیا تھا یہ لوگ کالین بنانے کے ماہر تھے ان کے کالین تزین و فنکاری کی مثال ہوا کرتے تھے جیسے جیسے ان کی سلطنت مضبوط ہوئی یہ لوگ کالینوں کے مختلف ممالک میں تجارت بھی کرنے لگے دریافت ہونے والا قدیم ترین کالین سائیبیریا کی الٹائی پہاڑوں سے ملا ہے سائیبیریا کی منجمت زمینوں نے کالین کو محفوظ رکھنے میں مدد کی اور اس سے ہمیں ان مہارتوں کی بصیرت ملتی ہے جو قدیم زمانے میں موجود تھی کالین پر موجود نمونوں سے پتا چلتا ہے کہ کالین کی بنائی سادہ ڈزائنوں سے آگے بڑھ چکی تھی کالین اب سینٹ پیٹرز برگ کے ہرمیٹیج میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے فارسی لوگ کپڑوں کی رنگائی کے بارے میں بھی کافی جانتے تھے اور پرپل کلر سے ان کی شدید محبت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا مذہبی نہیں تو قومی کلر تو لازمی رہا ہوگا آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ محبت اور دوستی کی علامت سمجھے جانے والے غلاب کے پھول اس وقت صرف فارس میں ہی دستیاب تھے جن کی یہ لوگ مختلف ممالک سے تجارت بھی کرتے تھے یہ لوگ پالتو جانوروں میں حیج ہاغ اور کتوں کو پالتے تھے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کو اچھی قسمت کی علامت بھی سمجھتے تھے قدیم فارسی سلطنت میں ہر ایک کے لیے فوجی تربیت ایک لازمی جز سمجھا جاتا تھا یہ لوگ پانچ سے بیس سال کی عمر تک فوجی تربیت حاصل کرتے تھے کیونکہ وسیع سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک وسیع فوج کی ضرورت تھی اس وقت ان کی فوج کا حجم ایک لاکھ سے زیادہ تھا جو اسے اس وقت کے سب سے بڑی فوج بنا دیتا تھا فارسی فوج سب سے پہلی تھی جس نے اپنے تمام سپاہیوں کے لیے مماسل یونی فارم اپنایا ہر سپاہی کو میاری وردی دی گئی فوج کی طاقت اس کے مردوں کی آلہ گڑسواری کی مہارت میں مزمر تھی اور اس طاقتور گڑسوار دستے نے انہیں مغربی ایشیا کے عظیم سرزمین کو فتح کرنے کے قابل بنایا اور ان کی شعبہ طب میں کامیابیوں کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ ملکہ اتوسا سائرس دی گریٹ اور اس کی بیوی کسانڈین کی بیٹی جو دارہ عظیم کی بیوی تھی وہ چھاتی کے کینسر میں مبتلا تھی اور اس کی چھاتی میں ایک گانٹ ہٹا دی گئی تھی وہ سرجری سے بچ گئی اور شاید تریخ کی پہلی فرد تھی جس کے بارے میں دستاویزی دستاویز کی گئی تھی کہ وہ اس بمارے میں مبتلا ہو کر بچ گئی فارسیوں نے اپنے دور میں رکار شدہ تریخ میں سب سے قدیم ہولوکاسٹ کا ارتکاب کیا مجوسی فارس میں رہنے والے تارکین وطن پادری تھے اور وہ اپنے اپنے اقائد اور تریخوں کی پیروی کرتے تھے مجوسیوں کے پجاریوں کو شاہی درباروں میں رکھا جاتا تھا اور کئی اہم تقاریب میں اہم کردار ادا کیا کرتے تھے تاہم دارہ اول اور اس کے رائیس نے انہیں اہل فارس کی حمایت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے ہر مجوسی کو شاہی درباروں اور گلیوں میں زباہ کر کے رات و رات ان کا صفایہ کر دیا دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر سال اس تقریب کو سالانہ تعتیل کے طور پر منایا جاتا تھا اور اس کو مجنو کا زبیحہ کا نام دیا گیا تھا فارس کو اکثر شراب کی جائے پدائش بھی سمجھا جاتا ہے فارسی بادشاہ پجاما نامی پتلون پہنتے تھے جو ریشم چمڑے اور اون جیسے امدہ مواز سے بنے تھے جن میں شاہی لمس کو شامل کرنے کے لیے تفصیلی کڑاہی سے سجایا جاتا تھا قدیم فارس میں پرانی فارسی زبان بولی جاتی تھی اور یہ کافی سنسکرس سے مماثلت رکھتی تھی جسے پہلوی کہا جاتا تھا اور افغانستان میں اس زبان کو دری کے نام سے جانا جاتا ہے قدیم فارس کے آلہ طبقے میں والدین کی بہت سخت پلیسیاں تھیں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نوجوان لڑکے پانچ سال کی عمر تک اپنے والد سے مل نہیں سکتے تھے اس کے بعد والدین لڑکوں کو ایک سخت تربیتی نظام میں داخل کرتے تھے جس میں انہیں تین بنیادی مہارتیں سکھانے پر توجہ دی جاتی تھی گڑ سواری، کمان کا استعمال اور صرف سچ بولنا وہ بیس سال کی عمر تک اس تربیت سے گزرنے اور مزید چار سال تک سخت فوجی تربیت کے ساتھ اس کی پیروی کرتے تھے سائرس اول کے دور حکومت میں فارسی سلطنت نے تیزی سے ترقی کی اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے کیمبیس دوم نے تخت سنبھالا اور توسیع جاری رکھی توسیع کے ساتھ ایک رسمی انتظامی ڈانچے کی ضرورت پیش آئی اور اسے بادشاہ دارہ اول نے نافذ کیا اسی رسمی انتظامی ڈانچے کے تحت تقریباً بیس سے تیز سبائی لیڈروں کا تقرر دارہ نے کیا تھا ان سبائی رہنموں کو ستراب یعنی سٹریپس کہا جاتا تھا اور وہاں طور پر عظیم فارسی خاندانوں سے آتے تھے ستراب اپنے علاقے میں امن و امان کو برقرار رکھنے اور بادشاہ کے نافذ کردہ قوانین اور ٹیکسوں کو نافذ کرنے کے ذمہ دار تھے مذہبی لحاظ سے یہ لوگ ذرتشت مذہب کے ماننے والے تھے مگر دوسرے مذہب کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل ازادی تھی اپنے آروج پر قدیم فارس نے تمام وسطی ایشیا اور مصر پر حکومت کی سکندر اعظم سائرس اعظم کا بہت بڑا مداہ تھا لیکن اس نے بلاخر دس سال تک جاری رہنے والی فیصلہ کن مہم میں سلطنت فارس کی بالا دستی کو توڑ دیا اناتولیا اسس اور گاؤ گمیلیا میں اس کی فتوحات نے فارسیوں کی طاقت کو کافی حد تک کم کر دیا دارہ سوم کا تختہ الڑ دیا گیا اور فارسی سلطنت مکدونیا کے زیر تسلط آ گئی سکندر کی موت کے بعد اس کی سلطنت پر ایک زبردست طاقت کی کشمکش ہوئی اس کے جانشین اتنے مضبوط نہیں تھے کہ وہ سلطنتوں پر کنٹرول رکھ سکیں اور بالاخر پارتھیوں نے شمال مشرقی ایران کا کنٹرول سنبھال لیا اس طرح پارتھیوں کا دور شروع ہوا یہ تھی دوستو پرشن سیولائزیشن یعنی فارسی تہذیب کے اروج اور زوال کی دلچسپ داستان کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ داستان کیسی لگی اور گزارش ہے کہ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں اس سے یہ ہے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد تھوڑی سی نہ موٹیویشن مل جاتی ہے اور اگلی ویڈیو بنانے کی طرف جو ہے وہ کافی بندہ نہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے تو لازمی کمنٹ کیا کریں لائک کیا کریں ویڈیو کو اور شیئر کیا کریں اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں